اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہ حیدر ہومیو فیزیشن اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص اور انفارمیٹیو ہے آج ہم بات کریں گے ایلو مینا کے بارے میں ایلو مینا جو ہے وہ منرل کینگڈم کی میڈیسن ہے اور اس کو ہانیمن جو ہیں انہوں نے ڈسکور کیا ہے یہ خاص طور پر ہم جو آج کل کا دور ہے ہم ایلو مینا جو ہے اس کے برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں اس میں ہم پانی پیتے ہیں اور جو نانسٹک کا دور چل پڑا ہے اس کے اندر بھی جو دھات استعمال ہوتی ہے وہ ایلومونیم کی ہی ہوتی ہے اور ایلومونیم جو ہے وہ جب ہم مسلسل اس میں کھانا پکاتے رہتے ہیں مسلسل پانی پیتے رہتے ہیں ایلومونیم کے برطن میں تو جو پوائزن ہوتا ہے اس کا ہمارے جسم کے اندر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو سائن اور سمٹم ہیں اور جو اس کے پیشنٹ ہیں ان سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ ایک کرونک میڈیسن ہے خاص طور پر یہ میکس میمرین جو ہے اس میں کام کرتی ہے انٹسٹائن میں کام کرتی ہے اور پریکٹم میں کام کرتی ہے اس کا خاص طور پر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو اس کے بظاہر وہ کیسا دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ دگلا پتلا سا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ وہ گھل رہا اس طرح کا اس کا پیشنٹ ہوتا ہے خاص طور پر جو انفینٹس ہوتے ہیں اس کے وہ ہوتے ہیں جن کی مومز جو ہیں انہیں مدر فیڈ نہیں کرواتی ایلومینہ کے پیشنٹ وہ والے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر یہ جو میڈیسن ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ اس کے شکار ہوتے ہیں گیسٹک کے اور قبض کے اور ہم اسی طرح ترتیب سے جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی ساتھ میں کور کریں گے اور سائنس بھی جو ہیں وہ ساتھ میں کور کریں گے دماغی طور پر جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ بظاہر ایسا نہیں ہوتا کہ حاضر دماغ ہو اور اس کو ایسا لگتا ہے دنیا سے بیچارگی اور اس کا دل نہیں لگتا خاص طور پر وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹائم دیکھے گا اور کہے گا کہ ٹائم گزر ہی نہیں رہا یعنی اسے فیل ہوتا ہے کہ پورا دن گزر گیا مگر دیکھے گا تو ایک گھنٹہ ہی ابھی گزرا ہوا ہوگا یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ڈلنس بہت ہوتی ہے بیچینی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گیسٹک انٹس ٹائم جو ہے اس میں بھی ان کو پروبلم ہوتی ہے یعنی گیس کے یہ پیشنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پیشنٹ ہیں یا بچے ہیں اس کے بڑے یا بچے چاک اور مٹی کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی جب حضم نہیں ہوتی تو گیسٹک کیا اور کبز کا ایشو جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے اور کچھ لوگ اتنے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں کافی کے اور چائے کے یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یہ چاک مٹی چائے اور کافی پینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو آلو بلکل پسند نہیں ہوتے ذائقے میں بھی پسند نہیں ہوتے اور جب یہ انٹیک کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کی جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور گوشت بھی کھانا یہ لوگ پسند نہیں کرتے بڑی مدت سے لمبی مدت سے اگر گیسٹک آ رہا ہو اکھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں اس کے لیے ایلومینا جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہے خاص طور پر جو ریڈ لائن سمٹم اس کے آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا ہوتا ہے اور ڈکار بنے ہی رہتے ہیں یعنی مسلسل ہی ڈکار ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے ڈکار رکھتی نہیں ہے یہ اس کے خاص سمٹمز میں اس کا ایلومینا کے پیشنٹ کا سمٹم ہوتا ہے ان کا جو اتنے زیادہ یہ اگریسیف ہوتے ہیں انرلی بظاہر نظر نہیں آتے مگر اندر یہ اندر یہ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دل اداس کے ساتھ جیسے ہی چاکو دیکھتے ہیں تو خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ منٹلی سمٹم میں ان کے خاص طور پر ہے اگر شیف کرنے لگا ہے ایلومینا کا پیشنٹ تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنا گلہ کارٹ بیٹھے گا یا کوئی بھی پینچ کرنے والی چیز ہے تو اس کو لگتا ہے کہ خود کو ہرٹ کرنا جو ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے اس طرح کے جو سمٹم ہیں وہ ایسے آتے ہیں ہم انٹ میں ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ ان کے یہ سمٹم کی وجہ کیا ہوتی ہے خاص طور پر اس کے ریکٹم کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ یہ نیچے والے حصے پہ کچھ زیادہ دماغ کے پاس یہ نیچے والے حصے پہ ہی سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کونسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور موشن بھی ہوتے ہیں کونسٹیپیشن بھی ہوتی ہے تب بھی یہ زور نہیں لگا پاتے یعنی جسم میں ریکٹم میں اتنا زیادہ پاور نہیں ہوتی کہ زور لگائیں اور موشن بھی ہو تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ مسلس جو ہوتے ہیں انر مسلس جو ہوتے ہیں انل کے مسلس جو ہوتے ہیں وہ اتنے سلو ہوتے ہیں کہ موشن خود بخود ہی پاس ہو جاتا ہے اگر اس قسم کی کنڈیشن آپ کو ملتی ہے تو یقیناً یہ الومینہ کا ہی پیشنٹ ہوتا ہے اور قبض کی جو بات ہوتی ہے وہ اس قدر ان لوگوں کو قبضیت ہوتی ہے کہ دو سے تین دن اور پانچ سے چھ دن تک انہیں ڈیزائر ہی نہیں ہوتی اگر پیٹ میں بہت زیادہ سٹرول اگر ان کے ہے بھی صحیح پھر بھی یہ جتنا بھی شدت سے زور لگائیں ان کو وہ جو ہے سٹرول پاس نہیں ہوتا سپوز یہ کموڈ پر بیٹھتے ہیں تو بہت ہی زیادہ سٹکی ہوتا ہے سٹرول اور پاس ہونے میں اور اب ہم اس کے آتے ہیں وہ لیڈیز جو پرابلم ہے اس کے بارے میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو لکوریا کے لیے یہ بہترین ہے اگر لکوریا کا یہ سائن ہے کہ آپ کھڑے ہیں کھڑے کھڑے ہی ایڑی تک اگر لکوریا آ جاتا ہے جو کہ بہت اوفینسیف بھی ہوتا ہے اچنگ بھی ہوتا ہے کلر اس کا وائٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ شرمندگی محسوس کرتی ہیں اور کمزوری بھی محسوس کرتی ہیں یہ خاص سائن ہے اس کا اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو یقیناً اس کے لیے ایلومینا جو ہے بہترین میڈیزن ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لکوریا کی دس سے پندرہ اور بھی میڈیزن ہیں جس میں ان کے مختلف سائنز ہیں مگر ٹپیکل اگر ایڑی تک لکوریا آتا ہے ٹسچارچ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایلومینا جو ہے یہ بہترین میڈیزن ہے اس کی جو پیشنٹ ہوتی ہے جو خاص طور پر لڑکی پیریڈ جلدی جلدی ہوتی ہیں مگر کم تعداد میں ہوتے ہیں کم اس کی کونٹیٹی آتی ہے بلڈ کی اور بلڈ جو ہے وہ قدر ییلوش سے کلر کا ہوتا ہے اور یہ جیسے ہی پیریڈ کا ٹائم گزرتا ہے تو پیریڈ کے بعد یہ بہت ہی زیادہ کمزوری اور کمردد محسوس کرتی ہیں اور جب سائیکل کے ڈیز ہوتے ہیں ان دنوں یہ بہت زیادہ اگریاسیو یہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ آپ کو ملتا ہے سپیسیفک یہ ایلومینہ کا ہی پیشنٹ ہے ان لوگوں کو زیادہ پسینہ نہیں آتا اس کی وجہ سے سکین جو ہے وہ خودری ہوتی ہے پروسٹریٹ کا بھی اگر پیشنٹ ہے تب بھی ایلومینہ کے ہی اس کو سائن آ رہے ہوں گے پاس کرنے کے لیے سٹول پاس کرنے کے لیے یورن پاس کرنے کے لیے اگر پروسٹریٹ بھی ساتھ میں ایڈ ہوتا ہے تب بھی ایلومینہ کا ہی پیشنٹ ہوگا مگر ہم اسے مدہ ٹینچر جو ہے وہ یوز کروائیں گے اگر ایک خاص اس کا سائن ہے کہ ایک پیشنٹ چلتا آ رہا ہے چلتے چلتے اپنی پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے اپنی پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اگر اس طرح کے سمٹم آ رہے ہیں تو وہ بھی ایلومینہ کا ہی پیشنٹ ہوتا ہے سنپنسہ اس کے اندر ہوتا ہے نم نسی اس کے اندر ہوتی ہے کیونکہ برین جو اس کا ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے دماغ اس کا کہیں ہوتا ہے وہ خود کہیں ہوتا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہے اور آگے کی طرف موسٹلی گرتا ہو تو یقیناً یہ ایلومینہ کا ہی پیشنٹ ہے اور اس کا انبیاریبل ایچنگ ہوتی ہے اتنی خارش ہوتی ہے کوئی داغ نہیں پڑتا کوئی دھبا نہیں پڑتا سفید سفید سے اوپر سے بھوسی سی اڑتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے سکن بہت خراب سی ہوتی ہے اگر اس ٹائپ کے کوئی سمٹم آپ کو ملتے ہیں جیسے ہی وہ بیڈ میں جائے تو اتنی زیادہ اس کو خارش ہو کہ بعد میں پین بن جائے اگر ایسی سیچویشن ہے تو ایلومینہ کا ہی وہ پیشنٹ ہوگا ایک خاص قسم کی سردی میں بار بار تھنڈ کا لگنا یہ بھی کچھ بچوں میں کچھ بڑوں میں کچھ لڑکیوں میں خاص طور پر یہ سمٹم پائے جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو فوراں ہوں ان کا گلہ جو ہے وہ سور ہو جاتا ہے گلہ پک جاتا ہے اگر ہم اس کو ایلومینہ جو ہے دو کترے صبح و دوپہر شام زبان پر دے دیتے ہیں ایک ہفتہ ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ تھنڈا پانی پیتا ہے یا آئس کریم کھاتا ہے تو پھر یہ اس طرح کے سمٹم اس کو گلے کی سورنس کے بار بار نہیں آئیں گے تو یہ لڑکیاں جو آئس کریم کھانے کی شکین ہوتی ہیں یا خاص طور پر لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے کسی کو سمٹم آ رہے ہیں تو یقیناً وہ ایلومینہ پیشنٹ ہیں اور اگر وہ ایلومینہ کا وہ کرتے ہیں انٹریک کرتے ہیں تو فوراں ٹھیک ہو جائیں گے خاص طور پر اس کو پیرالیسٹک جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ انیل سسٹم میں بھی ہوتی ہے ریکٹر سسٹم میں اور ہاتھ اور پاؤں میں بھی ہوتی ہے اس لیے پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے اور اسی لیے اس کا پخانہ جو ہوتا ہے وہ خود بخود اگر موشن ہے تو خود بخود اس لیے نکل جاتا ہے کہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیب نہیں ہوتے اور اس لیے زور لگانا پڑتا ہے کہ ریکٹر پیرالیسٹ جو ہیں وہ اس کو ہو رہے ہوتے ہیں اندرونی طور پر ٹھیک ہے سکین جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے اور کٹی کٹی اسی کی سکین ہوتی ہے اور کسی قسم کی بھی اس سویل اس کے اندر جو سویٹنگ ہے وہ خاص نہیں ہوتی جب سویٹنگ نہیں ہوتی اسی وجہ سے موسٹر بھی نہیں ہوتی سکین اور وہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو یہ میڈیسن ہے یہ زبان پر سات دن اگر لیں گے دو کترے صبح دو دوپہر دو شام ڈریکٹ ٹنگ پر اگر لیتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر پیرالائیسٹ کی کیفیت آ رہی ہے یعنی آپ کو باشروم کی آ رہی ہے یہ چلتے ہوئے آ رہی ہے یا بات کرتے کرتے رکھ جانے کی آ رہی ہے تو اس میں ہم جو ہیں ٹو ہنڈرڈ پاور جو ہے وہ یوز کریں گے ایک خاص اس کا سنٹم ہے جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بات کرتے ہیں یا شاید جو سینئر ہیں وہ بات کرتے ہیں خاص اس کی ایک نشانی ہے وہ ہے ایڈنٹی لاس ایلو مینا کے پیشنٹ کو ایڈنٹی لاس بھی ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں بظاہر وہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کسی قسم کا نہیں ہوتا آج کل جو کامیابی کی دنیا ہے اور نئی دنیا ہے اس میں بار بار جو پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچے کو یہ سٹریس کرتے ہیں کہ آپ نے فسٹ آنا ہے فسٹ کے علاوہ آپ نے آنا نہیں ہے یا بہت ہی زیادہ سٹریس دیتے ہیں بچوں کو اور بچے وہ ریزلٹ لے بھی آتے ہیں اور یا اپنے بچوں کو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے کوئی اور نہیں پڑھنا اور بچہ جو ہے وہ بلکل بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا اس طرح کے جو پیشنٹ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کھو دیتے ہیں وہ جسم انہی کا ہی ہوتا ہے مگر دماغ کسی اور کا یعنی ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے اگر اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے میں آگے چل کے بتاتی ہوں جو وہ لاؤس کرتے ہیں اپنا وہ یہ ہے کہ جو ایسا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی آئی ڈی کھو دیتا ہے اور اپنے والدین کے ڈھنگ سے ہی سوچتا ہے ایمن کے وہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو اس بچے کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جوتا اپنی مرضی سے لے سکے یا کپڑا اپنی مرضی سے لے سکے یا کوئی بھی ٹوائے ہے وہ اپنی مرضی سے لے سکے اور کچھ پیرنٹس جو ہیں یہ کچھ فادر جو ہیں وہ اتنے زیادہ اگریسیب ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی خریدنے نہیں دیتے خرید کر اگر دیتے ہیں تو اپنی مرضی سے خرید کر دیتے ہیں مانا کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں اتنی اکلمد نہیں ہوتے جتنے پیرنٹس ہوتے ہیں مگر پھر بھی انہیں سمجھایا جا سکتا ہے ان کی رائے مانگی جا سکتی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ والا بھی کھلانا ہے یہ بھی ہیں یہ بھی کپڑیں اس کا یہ فائدہ ہے اگر مجھے تو یہ پسند ہے بیٹا اگر تیرا دل چاہتا ہے تو ہم یہ لے لیتے ہیں اگر ایک بار اس کی پسند کا دوسری بار اپنی پسند کا اگر ایسے بھی کیا جائے تو بچے جو ہیں وہ اب نارمل ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اپنی آئی ڈی کھو دیتے ہیں اور ان کا جو آگے مستقبل ہے اس میں بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور خاص طور پر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیڈ بیٹنگ کر دیتے ہیں بیڈ بیٹنگ جب وہ کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے یا اتنی زیادہ ٹورچر کیا جاتا ہے کہ جب پھر انہیں ڈیزائر ہو رہی ہے یورینیشن کی مخواب کے اندر یا ان کو بیڈ پی جاتے ہی تو وہ اتنی زیادہ در جاتے ہیں کہ وہ پشاب کے نام سے ہی کانپنے لگتے ہیں اور شرمندہ ہونے لگتے ہیں ایمن کے اگر انہوں نے بیڈ بیٹنگ نہیں بھی کرنا تب بھی وہ کر دیتے ہیں اس طرح کی کیفیت اگر ہوتی ہے آپ کا بچہ اگر بیڈ بیٹنگ کرتا ہے تو آپ جو ہیں اس کو آرام سے نائسلی بھی اس سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے جو میرے پاس بچے آتے ہیں ان کی مومز جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ اس کے سامنے اگر پشاب کی بات کریں گے یا یورن کی بات کریں گے تو یہ کھیلتا کھیلتا بھی ہماری طرف اٹینٹیف ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتا ہے خاص طور پر یہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کمبائن سسٹم میں رہتے ہیں اور بچوں کو سب کے سامنے ہی شرمندہ کیا جاتا ہے یا اگر شرمندہ نہیں کیا جاتا تو مارا اتنا زیادہ جاتا ہے تو وہ بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے خاص طور پر یہ خیال انہیں آتا ہے کہ ہمارے اوپر فورس ہے فورسیبل ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کچھ ہمارے اوپر لاغو کیا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے وہ پھر کسی کے سامنے بول نہیں پاتا لکھے تو لکھ نہیں پاتا کنسٹریٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتا ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کو میت پسند نہیں ہوتا کیونکہ میت کے لئے تو دماغ حاضر کرنا پڑتا ہے اور جو بچے ظاہر ہیں کہ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں ان کا جسم کہیں ہے دماغ کہیں ہے تو موسٹ آف دا ٹائم ایسے بچے جو ہیں وہ میت کو پسند نہیں کرتے مگر یہ کوئی خاص نہیں ہوتا سم ٹائم ایسے بھی مسٹرپرن دیکھے گئے ہیں جو کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوتے بریلینٹ اتنے نہیں ہوتے عام دوسرے اس میں مگر میت میں بہت اچھے ہوتے ہیں ایک خاص اس میں کنورسیشن خاص طور پر اپنے ہی اندر شروع ہو جاتی ہے تبکی وہ کانشیس ہوتے ہیں کانشیس سے سب کانشیسنیس میں چلے جاتے ہیں یعنی بات کرتے کرتے بات کر رہے ہیں مگر ان کا دماغ کہیں اور ہے کہیں اور ہے پھر ان کو ہلایا جاتا ہے ہاں جی تو کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں اور خاص طور پر وہ خواب میں بھی برے برے سے چیزیں دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دریا ہے پانی ہے بڑے بڑے جانور ہے مجھے گرار ہے میں شکست خوردہ ہوں میں اس طرح سے ہوں تو وہ اپنی آپ کو بہت ہی لوزر خیال کرتے ہیں یا خاص طور پر خود کو دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوب رہے ہیں کیونکہ کسی اور پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ خواب میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور انہیں بچا لیں بظاہر وہ شاند ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی ان کے اندر لاؤس نہیں فیل ہوتا مگر ان کے اندر ہی اندر غم و غصہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ جب ان کے اوپر پریشر پیرنٹس کا آ جاتا ہے یا کسی بھی اور پرسن کا آ جاتا ہے یعنی کسی کی بیوی ہے جو بہت پریشرائز کرتی ہے یا کسی کا شوہر ہے بہت زیادہ پریشرائز کرتا ہے اور وہ دنیا کے لیے یا اپنے آپ کے لیے بس چپ رہتا ہے یا چپ رہتی ہے اگر اس طرح کا پیشنٹ ہے تو وہ بھی اپنا کونفیڈنس جو ہے وہ کھو دے گا خاص طور پر یہ لوگ جو ہیں اکیلا رہنے سے ڈرتے ہیں یہ اردگرد کے لوگوں کے ساتھ رہنا جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے ڈر جاتے ہیں اور یہ مافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں ایمن کے انہوں نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوتی مگر یہ ڈر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا خیمیازہ انہوں نے بچپن میں بہت زیادہ اچھے سے بھگتا ہوا ہوتا ہے اس لیے یہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے شرمیندہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ظاہرہ سماجی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے اور مالی مسائل میں بھی ان لوگوں کو مسائل ہوتا ہے یہ خاص طور پر جو اس میں لکوا کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے جسم کا پیرلائسز بھی ہوتا ہے برین کا بھی ہوتا ہے برین کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا اس کے پیچھے قفیات ہوتی ہیں کہ جو بچہ اپنی باڈی کے ساتھ ڈیول جو اس کی پرسنیلٹی بن جاتی ہے کہ اس کا دماغ کہیں اور ہے اور جسم کہیں اور ہے دماغ اس کے پیرنٹس چلا رہے ہیں یا اس کے گھر والے چلا رہے ہیں اور وہ خود جو ہے وہ بالکل ایک الگ دنیا میں رہتا ہے وہ غائب دماغی میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا پیشنٹ جو ہے وہ لال رنگ سے سخت نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ خون کو نہیں دیکھ سکتا اور ایسے لوگ سم ٹائم ایسے پیشنٹ بھی آئیں گے کہ آپ کو یہ فیل ہوگا کہ ہر کام وہ ٹائم سے پہلے کر دیتے ہیں ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا وہ پہلے ہی کام کر دیتے ہیں اور جو ڈاکٹر ہے اس کو دیکھنے میں یہ وہ غلطی کر جاتا ہے کہ جو اس کا روم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے جو اپنی عبادات ہیں وہ کام صحیح کر رہا ہے گھر کا سودہ صحیح ٹائم پہ لا رہا ہے تو اس کے اندر یہ غائب دماغی اور یہ سب ڈر اور خوف اور بیڈ بیٹنگ اور یہ سب کیسے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے کام نہ کرنے کی بھی شرمندگی اٹھائی ہے وہ صرف اپنے آپ کو آئندہ آنے والے حالات کے لئے کمپوز کرتا ہے وہ جو شرمندگی اس کو تھوڑے عرصہ پہلے یا بچپن میں جو پیرنٹس نے دی ہوتی ہے لانتان کی صورت میں یا مارکیٹ کی صورت میں یا لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی صورت میں تو وہ شرمندگی سے بچتا ہے اگر وہ اس کو دوبارہ سے رپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے صرف پیچھے پیچھے چل نہیں رہا وہ اسے مار بھی رہا ہے اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن آتی ہے تو آپ ضرور جو ہے ایلو منا ہی کریں اور آخر میں میں سب پیرنٹس سے یہ انتجا کروں گی کہ اپنے بچوں کو خدارہ فورس نہ کریں کہ آپ نے یہ بننا ہے آپ نے فرس ڈیو لانی ہے آپ نے تو فلان بچے سے نیچے آنا ہی نہیں ہے اس طرح یہ ہے کہ سماجک طور پر بھی اور وہ ذاتی طور پر بھی بلکل کٹ جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی جو ہے بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ کوئی ڈیسین نہیں کر پاتے کہ ان کے سامنے دو ڈریس اگر رکھ دیے جائیں تو وہ چوس نہیں کر پاتے کہ ہم نے اس میں سے کون سا لینا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی اتنی عزت بچپن میں کمائی ہی نہیں ہوتی تو وہ کسی اور کو کیا ڈیسین دیں گے اگر یہ کرونک پیشنٹ جب اس طرح کا بن جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو میڈیسن بتاتی ہوں میڈیسن ہے اس کی 200 پاور میں یا لو میں نا ہم لیں گے صبح اور شام لیں گے اگر قبض کی صورت ہے تب بھی ہم ایسے کریں گے اور اگر ہمیں لکوا ہو گیا ہے یہ پرالائیسز مسلز ہیں یا پاؤں پہ پاؤں رکھنے والی جو بات میں نے آپ کو بتائی ایسا ہے تو صبح تو پہر شام دو دو قدر زبان پر لیں گے تو ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ آرام آپ کو آئے گا یہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی تھی میں نے پھر بھی تھوڑا سا کی نوٹ اس کو کیا ہے مگر یہ اتنی ہی انفارمیٹیو ہے اگر کسی کو اس کے بارے میں مجھے کوئی ہدایت دینی ہو تب بھی وہ اس میں بتا سکتا ہے کمنٹس باکس میں بتا سکتا ہے کوئی سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تب بھی وہ پوچھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بلیسنگ میڈیسن ہے جن کے ساتھ بھی اس طرح کے سمٹم ہوتے ہیں وہ خود کو لا علاج سمجھتے ہیں خدا رہا وہ نہ سمجھے ہومیوپیتھی میں بہت ہی آلہ قسم کی میڈیسن ہے جس میں ایلومینہ بہت ہی کامیاب ترین میڈیسن ہے آپ اگر اس کا یوز کرتے ہیں خود سے کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کسی اچھے ڈی ایچ ایم ایس کے پاس جاتے ہیں کسی بھی ہومیوپیت کے پاس جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اوکی اللہ حافظ